ہلو سلام علیکم جی چاہے مل گیا ماشاءاللہ فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں کون سا بولیں پہلے اپنا تھوڑا سا تعرف کرائیں اگر آپ میں تھوڑی لقنت ہے تو کوئی نہیں آرام آرام سے بولیں کوئی بات نہیں بسم اللہ فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ 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 اچھا دودھ بہت پہلی دفعہ بچے دیں سیکنڈ ٹائم دیں تو پہلی دفعہ تو تھوڑا سا دیر سے کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ فکر نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا آپ اس طرح کریں بکری کسی اور بکریاں بھی ہیں یا نہیں نہیں ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اگر گائے کا بھی مل جائے تھوڑا سا پتلا کر لیں اس کو اور اس میں ایک دو بڑے چمچ یہ سفید زیرہ یہ اس کو بوائل کر لیں اور تھوڑا تھنڈا کر کے تو اس کو پلا دیں ٹھیک ہے یا ونڈے میں وہ جو چوکر وکر ڈالتے ہیں نا اسی میں ڈال کے اس کے میں مکس کرکس میں کھلا دیں اس کو ٹھیک ہے یہ اس دودھ کا نا انشاءاللہ تعالی کچھ فرق پڑے گا ساتھ یہ ہے کہ ایک پاودر ملتا ہے نٹا فاس یا قومی کیلسی ویٹ یہ لے لیں یا اور کوئی دیکھ لیں جس میں یہ کیلشیم اور فاس فورس کیلشیم کی خاص طور پر نا وہ اور فاس فورس اس کی بھی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ تھوڑا دودھ میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے اور ان کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے تو آپ نے وہ بیس گرام اس کو وہ بھی تھوڑا روزانہ دینا ہے بھلے دس گرام صبح دے دیں دس گرام شام کو دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں یہ نٹا فاس لے آئیں ایک پاودر کا ڈبا مل جائے گا ایک پیکٹ ملے گا ایک کلو گرام میں اور دوسرے نمبر پہ یہ نہیں ہے وہ تھوڑا مہنگا ہے وہ باہر کا ہے وہ ہے قومی کیلسی ویٹ کیلسی ویٹ ٹھیک ہے میری جان اور اس کو ابھی شروع شروع میں آپ کو پتا ہے اس کو نرم غزہ دینی ہوتی ہے یہ بائل کر کے نا یہ گندم بائل کر لیں باجرہ کب وہ وہ ان کو نا وہ کھلائے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھیک ہے بکری کو اور بچے جو ہیں ان کو کوشش کرنے کے دو بچے ہیں نا دونوں کو برابر برابر مقدار میں وہ ان کو دودھ ملنا چاہیے ٹھیک ہے دے سکتے ہیں اس کو تھوڑا پتلا کر لیں اس کو بائل کر کے اس کو ٹھنڈا کریں اور اس کو پتلا کر کے اور تھوڑا اس میں اگر ہو تو ایک میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک لیکوڈ پیرافین ہوتی ہے دوائی لیکوڈ پیرافین لے کے آئیں وہ ایک آدھ چمچ لیکوڈ پیرافین کا ایک چمچ وہ بھی ڈال دیا کریں وہ گائے کا دودھ پلانا ہے ان کو ٹھیک ہے تو ان کا پیٹ بھرنا چاہیے جب ان کا پیٹ بھرے گا اچھے انشاءاللہ پھلیں پھولیں گے دو تین ہفتے کی عمر تک نہیں دو تین ہفتے یعنی کہ آلموسٹ وان منت ہی ہو جائے گا اس میں دودھ پلاتے رہنگے پھر اس کے بعد یہ تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے میں جا کے سب چارے پہ وہ مو مارنا شروع کر دیں گے پھر ان کے لیے میں نے علیہ دا دودھ پیتے ہوئے بچوں کے لیے خوراک دے رکھی ہے ونڈے تو وہ تھوڑا بنا کے وہ بھی ان کو آہستہ آہستہ ان کو کھلانا شروع کر دیں گے نا تو اور یہ پہلے دودھ پلا لیا کریں اور کم جب دودھ بعد کی بات کر رہا ہوں ابھی تو فیلال نہیں نا اب جب کھانے کے قابل ہو جائیں گے تو اس وقت بھی یاد رکھنا ہے بچوں کو دودھ پلا کے کم از کم آدھا گھنٹہ بعد آپ نے ان کو سب چارہ سامنے رکھنا ہے فورا نہیں رکھ دینا ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہیں جون جون بچہ بڑا ہوتا جائے نا ان کو دودھ کی مقدار کم کم کرتے جاتے ہیں اور سب چارے اور ونڈے کی مقدار میں اضافہ کرتے جاتے ہیں یہ یہاں تک کہ وہ چھے مہینے کی عمر میں نا یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر سب چارے اور ونڈے سے پیٹ برنا شروع کر دیتے ہیں سکس منس کے جب ہوتے ہیں کون سی نسل ہے یہ بیتل ہے ماشاءاللہ بیتل تو دودھ بہت دیتی ہیں یہ ہماری پاکستان کی یہ سمجھ لیں بہت اچھی بریڈ ہے دودھ دینے کے لحاظ سے اور گوشت کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے میکسڈ ہے میکسڈ ہے میکسڈ ہے میکسڈ ہے میکسڈ ہے اچھا چلیں اللہ فضل کرے گا یہ بہت اچھے اللہ یہ بہت ریزلٹ اچھے دیں گی انشاءاللہ فکر نہیں کرنا اللہ مدد کرے گا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ کو اتنی دیر کوشش کرنی پڑی ہے اب یہ میں میں نے بھی ایک فکس ٹائم رکھا ہوا ہے نا گیارہ بجے سے ایک بجے تک کالز لیتا ہوں روزانہ اور جمعہ کو میں چھٹی کرتا ہوں لیکن چھٹی والے دن بھی جو باقی ماندہ اتنے سارے پروگرامز پینڈنگ ہوتے ہیں نا ان کی پھر میں وہ مووی میکر میں جا کے پھر اس کو مووی بن جاتی ہے تو پھر ویڈیو بنا کے ان کو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو ٹھیک ہے بسم اللہ اور ان کو جو بولی جس کو ہم کہتے ہیں جو فسٹ ملک تھا وہ اس کو پلایا تھا ان بچوں کو بہت کم تھا بہت کم تھا بے شک بھلے کم ہو لیکن وہ ان کو پلانا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے جو ہوتا ہے نا جو بھی اندر اس کا مواد ہوتا ہے بچوں کے پیٹ میں وہ سارا صاف ہو جاتا ہے اور ان کے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے یہ یاد رکھیں اس لیے وہ پلانی بہت ضروری ہوتی ہے وہ لوگ جن کے بچے جن کی بکرییاں بھیڑیں یا اور جانور جتنے بھی وہ بچہ جنم دینے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کبھی بھی پہلے جو ہوتے ہیں نا اس کے پہلی دھاریں وہ زمین پہ مار دیتے ہیں اور چند ایک اس کے بعد جو دودھ ہے وہ بچوں کو پلاتے ہیں ٹھیک ہے میری جان اللہ فضل کرے گا اس کو بس خوب خاطر کریں وہ میں نے میری جان میں نے آپ کو کہا تھا لیکورڈ پیرافین یہ عام ویٹنری میڈیسنز جو ہیں نا وہاں سے فور ففٹی ایمل میں یہ ملتی ہے ایک بوتل فور ففٹی ایمل کی میرا خیال ہے فائیونڈر یا فور ففٹی ایمل کی پیکنگ میں یہ ملے گی لیکورڈ پیرافین بس ایک آدھ چمچ جب دودھ ان کو پلائیں گے نا گائے کا تو اس میں ایک آدھ چمچ وہ دودھ میں ملا لینا ہے وہ پلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا اور کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو یہ آپ کا جب چینل یوٹیوب پہ پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا نا کراچی لکھا ہوگا کراچی بکری بچے دیاں یا جو بھی ہے پرابلم آپ کا وہ لکھا ہوگا تو آپ اگر ٹیلی فون نہ بھی ملے تو کم از کم ان کے نیچے کومنٹس کی جگہ ہوتی ہے اس میں اپنا سوال لکھ دیا پھر وہ میں سوال لکھ دیکھ کے تو میں اس کا انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دے دیا کروں گا یا اس پہ چھوٹا موٹا اگر پروگرام آلریڈی ہے تو اس کا لنک دے دیا کروں گا یا نیا پروگرام کر کے آپ کی سہولت کے لیے آپ روزانہ دیکھتے رہا کریں جو نوٹفکیشنز آتی رہتی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں نو کہ سبسکرائب کر لینا چاہیے ہارے ایک کو یہ چینل ٹھیک ہے نا ہاں اوکے بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے تروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے بھرکتی کو کوئی نہیں روک سکتا یہ صحیح مسلم سے میں گھوٹ کر رہا ہوں اپنی دعاوں میں ہی یاد رکھیں فی امان اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، ہیوانات، روز بانی، ماہی گیری، مگز بانی اور کسانوں کے روز مرا وسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ہے ماں سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں phone number 0333-51-21-879 دن گیارہ مزدید 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 دن گیارہ ڈاکٹر ایمان ڈاکٹر تنگیارہ مزدید 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 موسیقی